یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے سیریل درشکوں کا فیورٹ شو ہے پر شو کے ساتھ ساتھ شو کی ایکٹریس شیوانگی جوشی بھی درشکوں کی فیورٹ ہیں جو پہلے نائرہ کا کردار نبھا رہی تھی اور اب سیرت کا درشکوں کا دل جیت رہی ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے جتنے شوز کیے ہیں ان کے ساتھ درشکوں کے دلوں پر راج کیا اس لئے تو ہاج ہر ایک درشک ان کی پروفیشنل لائف سے تو اچھے سے واقف ہیں لیکن شاید ہی آپ واقف ہوں گے ان کی پروفیشنل لائف سے کہ آپ کی اس فیورٹ ایکٹرز کا ایک نہیں بلکہ دو ایکٹر کے ساتھ نام جڑ چکا ہے جی ہاں دو ایکٹر خبریں تھی کہ ایک ایک کر کے دو ایکٹر کو ڈریٹ کر چکی ہیں اور ان کے ساتھ لب ریلیشن میں رہ چکی ہیں تو آخر کر کون سے ہیں وہ دو ایکٹر آپ کے من میں بھی سوال آ رہا ہوگا اور اس سوال کا جواب جانے کے لیے بنے رہے ویڈیو کے انت تک پر اس سے پہلے آپ شیوانگی جوشی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے سیریل سے فیمس ہوئی ایکٹرز شیوانگی جوشی کی نیجی زندگی میں ان کا نام دو ایکٹر کے ساتھ جڑ چکا ہے تو آئیے ایک ایک کر کے جانتے ہیں ان کے بارے میں نمبر بن وشال آدیتیا سنگھ جی ہاں شیوانگی جوشی کا نام جس ایکٹر کے ساتھ سب سے پہلے جڑا وہ ایکٹر ہے وشال آدیتیا سنگھ دراصل جب یہ ان کے اوپوزٹ بیگو سرائے سیریل میں کام کر رہے تھے تو اس شو میں ان کے ساتھ ان کی آن سکرین کے میسٹری درشکوں کو خوب پسند آئی ٹی وی پر دونوں ایک دم پوفیکٹ کا پلگتے تھے وہی اس شو کے دوران دونوں باہر بھی ساتھ میں نظر آتے اور خوب ساری رومانٹک تصویریں شیئر کرتے انہیں سب کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ شیوانگی کا نام جوڑا جانے لگا کہا جانے لگا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں پر جب یہ خبریں ان کی اور شوانگی کے پاس پہنچی تو دونوں نے ہی اس ڈیٹ کی خبر کو رومر بتایا اور ایک دوسرے کو اپنا اچھا دوست بتایا اس طرح ان کے ساتھ شیوانگی کا نام جوڑا گیا تھا مگر درشکوں کی امیدوں پر دونوں نے دوستی کا پانی پھیر دیا موسین خان وہ دوسرے ایکٹر ہیں جن کا شیوانگی کے ساتھ نام جوڑا گیا ہے اب جب وشال کے بعد ان کے ساتھ ان کی ایک کپل والی کیمسٹری دیکھنے کو ملی یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے شو میں کارتک اور نائرہ کے روپ میں تو درشکوں نے ان کے ساتھ ان کا نام جوڑنا شروع کر دیا کہا جانے لگا کہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں حالانکہ شروعات میں تو دونوں نے اپنے اس رشتے کو دوستی کا نام دیا بعد میں دونوں کو ہی ایک دوسرے سے پیار ہو گیا یہ ان کی معصومیت پر فیدہ ہو گئے تھے وہ بھی انہیں پسند کرنے لگیں اس طرح سے جب ان دونوں نے اپنا رشتہ فائنل کیا تھا تب یہ خبر کسی شوک کی طرح نہیں لگی کیونکہ لوگوں کو ان کا یہ فیورٹ ٹی وی کپل ویسے بھی ساتھ اچھا لگتا تھا وہیں انہیں 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 ساتھ کافی اچھا لگتا ہے اس لئے تو دونوں آج بھی ڈیٹ کر رہے ہیں تو دوستو آپ شیوانگی جوشی کو ان دونوں میں سے کس ایکٹر کے ساتھ فاریور دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹی وی انڈسٹری سے جوڑی ایسی انٹرسٹنگ خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں